اب ہم التماس کرتے ہیں اپنے ننے خطیب عبدالباسی تبد الرحمان بتے والے سے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تمام انبیاء علیہ السلام کو مختلف القاب سے نوازا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے امدہ القاب اور خوبصورت کتاب عطا فرمایا ہے ان میں سے ایک لقم ہے رحمت اللہ العالمین یہ ایسا کتاب یہ لقم ہے جو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال ہوا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شریک نہیں رحمت اللہ العالمین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں والوں کے لئے عائن رحمت ہے اور کیوں نہ ہوں جس نے بندوں کا رب سے ملایا ہو جس نے دل کو پاک روح کو روشن دماغ کو درست طبق و ہموار بنایا ہو جس کی تعلیم نے امن عام ماق و مستاقم اور مسئلت عام ماق استوار کیا ہو جو گریبی و امیری جوانی و پیری امن اور جنگ امید اور ترنگ گدائی و باشاہی مستی و پاہرسائی رنج و راہد خزن و مسررت کے ہر درجہ ہر پایا اور ہر مقام پر انسان کی رہبری کرتا ہو جس نے فلک کی بلندی زمین کی پستی رات کی تاریخی دن کی روشنی سورت کی چمک جگنوں کی دمک ذرے کی پرواز کترے کی تراوت نے الفان ربانی کی سہر قرائی ہو جس کی تعلیم نے درندوں کو چوپانی بھیڑیوں کو گلا بانی رہزنوں کو جہا بانی گلاموں کو سلطانی شاہوں کو اخوانی سکائی ہو جس نے خوشک میدانوں میں علم معرفت کے دریا بہائے ہو جس نے سنگلاک زمینوں سے کتاب و حکمت کے چشمے چلائے ہو جس نے خودگردوں کو محبت قومی کا درد مند بنایا ہو جس نے دشمنوں کو اپنا جگر بند ٹھہرایا ہو گریب کا محب مسکین کا ساتھی شاہوں کا تاج آقاوں کا آقا گلاموں کا محسن یتیموں کا سہارا بے آسروں کا آسرا درد مندوں کی دوا مصاوات کا حامی اقوت کا بانی محبت کا جہری صد کا منبا صبر کا معادن خاکساری کا نمونہ رحمت ربانی کا پتلا اولین انسان آخرین رسول اگر رحمت للعالمین کلقب سے ملقب نہ ہوگا تا پھر ان جملہ سفات کے جامعے کا اور کیا نام ہوگا جزاک اللہ رشتہ اللہ سے بندوں کا ملانے والے آیت رب کی وہ پڑ پڑ کے سنانے والے تھار ایک سمت گھٹا ٹھوپ اندھیرہ چھایا روشنی لے کے وہ زمانے میں آنے والے جیسا کی ہم سن رہے تھے عبدالباسیت عبدالرحمن کو اپنے پورے آرڈینس کا دھیان اپنی ججز کی طرف لے جانا چاہیں گے میں ڈاکٹر اکبر شمس مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس تقریر کے حوالے سے دو شب ضرور بلائیسہ فرمائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی